موسیقی 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 اگر انہیں سرپرائس دینے کا شوق ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں اپنے پتی کی ہاتھوں سے بجھ پانا یہ کوئی معمولی بندن نہیں سات جنموں کا بندن ہے یہ کیا مجھ سے کیسی شرد اچھا سمجھ گیا کل رات کی باتوں سے اب تک ناراض ہو اچھا بھئی اب معاف بھی کر دو میں بھی انسان ہوں کبھی کبھار مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے I'm sorry کیا بات ہے آپ اتنی خبرہ کیوں گئے آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے اپنی پتی سے ہی تو کہا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں اور ویسے بھی آپ نے پریتی سے پیار سے بات کی اسے معافی مانگی مجھے بہت اچھا لگا تمہاری نکل کرنے سے کوئی تمہاری ویسے بھی تمہارے سکھائے گئے چالوں سے مجھے ہرا پانا اتنا آسان نہیں ہے میں نے پریتی کو کچھ نہیں سکھا اگر یقین ہی ہوتا نا تو یہ یہیں کھڑی ہے پوچھ لیجے اس سے اور ویسے بھی یہ آپ کی سیوہ کر رہی تھی لیکن یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ اسے دیکھ لیں یہاں پر چھپنے کے لیے ایک ہی تو کونہ ہے وہاں جا کر چھپ گئے آپ نے اسے کعویلی سمجھا اور آپ نے اسے معافی مانگ دیا انسان غلطی ایک بار کرتا ہے بار بار نہیں انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے بھائی غلطی کرنا تو اس کی عادت ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے یہاں ایک گھر میں تین لوگ رہتے ہیں وہاں تو غلطی ہوئی چاہتی ہے اس میں بریاں ماننے والی کوئی بات نہیں ہے کانٹے سے کانٹا نکالنے کا وقت آ گیا ہے سوہاسین ہی سوچ رہی ہوگی کہ اس نے پریدی کی شادی بللو سے کروا دی تو اس کا کام خطر تو اس سے یہ نہیں پتا کہ جب سے پریدی آئیے ہمارے گھر میں ایک الگ طرح کا مہا بھارت مچا ہوا ہے خیر یہ سب سوہاسین سے کہوں گی تو اس کی ہمدر بن جاؤں گی پھر ہولے ہولے کھیلوں گے اپنا اصلی کھیل ہمارس سوہاسین کھاں ہیں دیکھنے رہی ہے کہیں سوہاسینی 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 کتا یہ کیا نانتک لگا رکھا تم لوگوں نے یہاں کیا کرنے آئی ہو وہ سوہاسینی بھاپی کہاں ہے بھاپی ہاں مطلب آپ میرے بھائی جیسے ہوئے نا تو سوہاسینی میری بھاپی جیسی ہوئی نا اگھالات کہہ رہی ہو میں تمہارے بھائی جیسا نہیں ہوں لیکن سوہاسینی تمہارے بھائی کے پتنی جیسی ہے اور اس رشتے سے تو تمہاری بھاپی ہوئی آرے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مانا کہ ایک زمانے میں ان کے بیچ ویسے رشتے تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن عمر اور وقت کے ساتھ اب تو سب ختم ہو چکا ہے غلط عمر کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں گھٹتی نہیں بلکہ پڑھتی ہیں بڑھاپی کہ اس کے بارے میں تو سنائی ہوگا آپ نے دیکھیں میں آپ سے بعد میں ملتی ہوں آپ ابھی بہت غصے میں ہیں ابھی ملکے جائیے نا ابھی بات کر لیتے ہیں ہاں بتائیے کیوں آئی آپ یہاں پہ جا سوسی کرنے آئیے نا آپ کے بھائی نے آپ پر بھیجا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں زندہ ہو یا مر گیا تو حسنی سے جدہ ہونے کے بعد کہیں میں نے خودکوشی تو نہیں کر لی یہی جاننے آئیے نا آپ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہ آپ یہ کیسی نئی باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹے بیمان راشپوت کی بہن ہو کر آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا بھٹے چوک اس سے بڑا چھٹکولا تو ہو ہی نہیں سکتا دیکھئے سبو جی مجھو کچھ نہیں پتا وہ تو میرے بیٹے بللو کی شادی آپ کی بیٹی پریتی سے ہوئی بس اس ناتے میں تو آپ لوگوں سے ملنے آئی میرے جلے پہ نمک مچھڑ کو مسندرہ سکن پریتی میری بیٹی نہیں ہے تمہارے بھائی اور سوہزنی کے باپ کی نشانی ہے ارے تو بللو کونسا میرا بیٹا ہے میں آپ کی بھابنوں کو سمجھ سکتے ہوں ایسے دیکھا جائے تو ہم دونوں ایک ہی ناو پر سوار ہے میری ناو تو دوب چکی اب تو میں ناو دوبانے کی تیاری میں اس کی لئے اس کو اس کے عاشق یعنی کہ آپ کے بھائی بی کے پاس بھیج کے آیا کیا سوہزنی بیٹو کے پاس ہے یہ ناٹک مت کریے آپ تو انتریامی ہوا کرتی تھی نا اور آپ ہی کو نہیں پتا ہے واہ ارے بھائی میرے تو اتنے برے دن آگئے ہیں کی میرے سگی بیٹے نے مجھ سے مو پھیر لیا ہے پھر بھائی تو بھائی ہوتا ہے نا اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی بھابی بھی آگئی ہے اب تو میرا بھائی میرے بلکل نہیں سنے گا بلکل نہیں ایک میرے ناڑک مات کرو یہ ناڑک مات کرو بہت دیکھ چکا ہوں یہ ناڑک ایسے چھو ما کرتی ہیں یہ عورتیں مجھے دیا نہیں آتی انسانسان میں آتا ہے بلکہ غصہ آتا ہے دیکھیں بھائی صاحب میں آپ کا ڈر سمجھ سکتی میں تو کہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت کام آ سکتے ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ کیوں نہ ہم دونوں ایک بار ساتھ بیٹھ کر سوچنے کی آگے کیا کرنا ہے نکل جاؤ جی نکل جاؤ یہاں سے بھائی صاحب بس سبوت کانت اب اتنا کبزور نہیں ہوا ہے تُسے بی کے راجپوت کو برباد کرنے کے لیے تم جیسی من تھرہ کی ضرورت پڑے نی نی آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں تو آپ کے بہت کام آ سکتی ہوں ارے تم پہلے اپنے کام تو آ جاؤ اس کے بعد میرے کام آنا نکل جاؤ جاؤ مجھے کسی کی ضرورت نہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے کوئی نہیں چاہیے مجھے دیکھے راجپوت کے خاندان کے ایک انسان کا سائے بھی نہیں چاہیے مجھے دیکھے راجپوت کو اس کے کیلے اکیلا کافی ہوں اکیلا کافی آئے سبوت کانت اکیلا کافی اسے برباد کرنے کے لیے دل میں اٹھیں اٹھیں جاؤ کسکے ارے بھاپرے بڑے مشکل سے جان بچا کر بھاگی ہوں ایک بار تو لگ رہا تھا کہ یہ سبوت کانت میرا گلہ ہی دبا دے گا ارے بھائی اگر تیری بیوی کو میرا بھائی بھگا کر لے گا تو اس میں میری کیا گھلتی ارے وہاں ایسے ہے تو یہ خبر بڑے کام کی کہ سوہاسنی آپ بٹو کے ساتھ جا کر رہنے لگی ہے لیکن مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا ارے ارے منو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ سوال تو میں کچھ سے بھی پوچھ سکتی ہوں اب کیا بتاؤں ایکشلی آپ سے چھپانا بھی کیا آپ کو تو پتہ ہی ہے بلو کی پاور آف اٹانی اب مجھے مل چکی ہے بس اسی کے سارے سب کچھ اپنے نام پر کرنے میں لگا ہوا تھا ایسے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پریتی بھاوی اور بلو نے شادی کر لی اور پریتی ہے سوہاسنی آنٹی اور انکل ماما کی ناچائز اولاد اور انکل ماما اور سوہاسنی آنٹی سبود انکل کے سب سے بڑے دشمن اب ایسے میں اگر سبود انکل کو اپنے دشمنوں کے دامات کا گھر برباد کرنے کا موقع ملے گا تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوا کڑی دور کی سجی ہے تو مام اگر بیٹا کس کا ہوں میں آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم لوگوں کا نیچر کتنے اوپرچونیسٹ کتنے موقع پرس لوگ ہیں اب اپنے آپ کو ہی دیکھ لیجی موقع ملتا ہی آپ نے دیٹ کو دھوکہ دے دیا اور ویسے مجھے جیسے ہی موقع ملتا ہے میں بھی کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا یہی بات تو میں تجھے سمجھانا چاہتی ہوں بیٹا یہی بات تو میں تجھے سمجھانا چاہتی ہوں کہ میں تیری ماں 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 ہوتی ہے اور بیٹا بیٹا آج بھی میں تجھ سے بڑی گھاگ ہوں I like your confidence آپ کے سب تو جو چھت ہے وہ آپ کی نہیں جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ بھی آپ کا نہیں ہے پھر بھی اکڑ آپ کی توین وکٹوریا کی جیسی اتنا ماں تیترا بیٹا اتنا ماں تیترا وقت بتا دے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے پیسے بھی اگر میں تیرا بڑا نا بھی کرنا چاہوں نا تو اس زندگی میں اب تیرا بھلا ہونے صدا کیونکہ میں انسان چاہے کتنی بھی بری ہوں ماں تو بہت اچھی تھی اور کسی ماں کا دل دکھا کر زندگی میں کبھی کسی بیٹے کا بھلا نہیں ہوا تو بس دیکھتا جا کب تیرے پیروں تلے زمین کیسے کھ سکتی ہے اب میرا کوئی کیا بیٹاں گے سارے دشمن تو میرے ختموں پر لے دے کر بچیے ایک بریپی اسے میں دے گی موسیقی سارے سارے کم جی میں یہ کورٹ سے میرے سنجے کی بیل کروالی ہے آپ پیپر شک کر لیجی نہیں کوئی گربر تو بتا دیجی پیپر سٹو ٹھیک ہے تو میں سنجے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے لے تو جا سکتے ہیں لیکن آپ کے ایک بات بتا دوں کہ وہ آدمی بھروسک لائک نہیں ہے اس کی فکر آپ منت کیجئے میں اسے سماتا ہوں گا اوکے یاد ہو سنجے کو لے کے آؤ پتہ نہیں مجھے کس نے اپنے بلایا بس اس نے فون کر کے پریجی کے بارے میں کہہ دیا باہر بھے آگئی آنے سے پہلے مجھے سوچنا تجھے تھا نہیں شاید شاید کس نے میرے ساتھ مزاق کیا ہے کل تک تو میرا تمہارے ساتھ مزاق کا کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن آج ہو گیا ہے کیونکہ آج تم بھیکے کی چلہ کی تم اب میرے بھائی کے ساتھ رہنے لگی ہے تم جیسے چھچوڑی عورت ہر بات کو صرف اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں مجھے کوئی حیرانی رہی ہے یہ تمہارے سنسکار ہے ارے واہ شادی سے پہلے ماں بن جانے والی جس انسکار سکھا رہی ہے تمانتے ہیں مجھ سے گلتی پر اس بات کیلئے میں زندگی پر شد نہیں تھا پر تیرا کیا جس نے خود اپنے پتی کا خون کر دیا ہو اس کے بچوں کو برسو تک پاگل بنا کر رکھا تھا دولت کیلئے سارے رشتے ناتے ساری مریاداؤں کو پار کر دیا عشور کا نیائے ہوتا ہے نسندرہ پر اسی لئے آج تیری یہ دردشہ ہے کیا ہے تیرے بس اور تیرے بس تو اپنا بیٹا تک نہیں ہے میرے پاس کم سے کم میری بیٹی دھو خریشور کی گروپہ سے اس کے سارے دکھ دور ہو چکے ہیں تو تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہاری بیٹی کے سارے دکھ دور ہو گئے مطلب بللو سے اس کی شادی ہو جانے کے بعد اس کے دکھ ختم ہو گئے نہیں سوہسنی نہیں بلکہ اس کے دکھ کے دن تو اب شروع ہوا ہے یہ کوئی صحیح کہہ رہی ہے سوہسنی کیونکہ بللو اسے من سے اپناے گا نہیں اور میں اسے اپنا نے نہیں دوں گی فسنڈرہ ہاں سوہسنی تیری بیٹی اب جا کر صحیح طریقے سے فسیے میرے چنگلو اس نے مجھے میرے بھائی کے لیے اسے باہر نکلوائے تھا نا اب تم دیکھتی جاؤ کیسے میں اسے اس دنیا سے باہر کرتی ہوں ایک ماں کے دھیرک امتیان لینے کی گلتی کبھی بات کرنا میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتے کچھ بھی ضرورت پڑھنے پر تیرا خون دوبارہ یہ بات مجھے تجھے سمجھانے پڑھ دل میں اٹھیں جاؤ کسکے دل میں اٹھیں جاؤ کسکے دل میں اٹھیں جاؤ کسکے لگتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کے بعد تم بہت بے فکر ہو گئے صحیح سمجھاتے پریتی کا گھر بس جانے کے بعد مجھے اب کسی طرح کی کوئی چندہ ارے نیک سوہا سنی تمہاری اصلی فکر تو اب شروع ہونے چاہیے اب پریتی اور بلو کی زبرزستی کی شادی تم پر اور تمہاری بیٹی پر بہت بھاری پڑھنے والی تم کہنا کیا چاہتی ہو ہرے تمہیں شاید پتہ نہیں کہ کل بلو اور بیٹی کی سوہاگ رات تھی لیکن وہ سوہاگ رات کو بلو نے بیٹی کی زندگی کی کالی رات میں تبدیل کر دی ہرے سوہا سنی تمہیں تو کل دیکھنا چاہیے تھا کیسے بلو کل سوہاک کی سیج کے پھولوں کو خیچ خیچ کر نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا ساتھ میں چھلا رہا تھا چھ سیکھ کا جانے کیا کیا کہہ رہا تھا تمہاری بیٹی کتنے موٹے موٹے ٹیسویں بہا رہی تھی اب تمہاری بیٹی تو اپنے حصے کے ٹیسویں بہا چکی اب تم اپنی بیٹی کے لیے اکیلے میں بیٹھ کر موٹے موٹے آنسو بہا ہو ویسے بھی تم نے اپنی بیٹی کی ساس کی پہنے پہنے اب اس کا اپمان کرنے کا کھانے آجا تمہاری بیٹی کو بھگتنا پڑے گا نا تو یہ ہے تمہارا گر not bad بیچلر ہوگی بھی تمہیں کافی مینٹین کا گر رکھا ہے بچے تھانکس یار مجھے چھڑھانے کے لیے سمجھ گیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی مجھے تمہارے ساتھ دیکھے آرہا ہے نا مزا مجھے جتنی دولیف تو نے مجھے دیا نا سببا جی کے درگے ساتھ مجھے درگے مارد محف کر دو سمیر بھائی مجھے گلتی ہو گئی مجھے گلتی ہو گئی اسے گلتی نہیں خنا کر دے اگر تنے سکھ مجھے تعلیب دی ہوتی لہ مجھے تو بہت مجھے کب کا محف کر دیتا کب کا انہوں نے پیٹی کی زندگی بڑوات کرنے کی گوشل کی پیٹی کی لیکن سمیر بھائی میں تو پیٹی سے شاہد کرنا جاتا تھا میں نے اسے ساتھ کوئی کر دیتا پوز اگر تو پوچھو سمیر بھائی اگر تجھے کرنے کا موقع ملتا تب ہی نہیں کرتا مجھے محف کر دو سمیر بھائی محفی جیسے شد تو جیسے مکار کے لیے نہیں بنے اس کا تونے مجھے قید کر کر پکی امت تیرے ساتھ بھی ورسا اسی وقت ورسا اس وقت تیرے ساتھ بھائی موجود 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 موجود